مالی کے ساتھ کلیش ہو رہا ہے کیا اس کے بعد نہیں کلیش نہیں بھائی صاحب وہ بہت بڑے وہ بہت بڑے ایکٹر ہیں ان کا پورا دنیا میں ورچسپ ہے میں ان کی برابری نہیں کہہ سکتا ہے میری فلم ان کے ساتھ آ رہی ہے میرے صحبہ کی کی بات ہے اور ہم کسی طرح سے ہماری فلم کو جتنا پیسہ لگا ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ مل جائے ہم اتنے میں خوشی ہیں وہ بڑے خلاڑی ہیں میں ان کی ایز ان انسان بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ان سے مقابلہ کرنے کا مجھے ایک جنم لینا بڑے گا دوسرا اب ہماری عمر ہوگی کہ اوار کی کوئی معنی نہیں رکھتا اب تو زندگی میں وہ سمی کولن ہو جاتا ہے اپنے کریئر کے سنٹنس یا میں لیک probably i think that every every child in this country either wants to be a cricketer or a hero in a bollywood industry yes and of course and gorgeous like her but yes i think i'm very fortunate that last one year i've been investing my time in like intricacies of cricket and now i'm almost a pro cricketer so if acting doesn't happen next year probably i'll play IPL or something correct very good thanks for reminding me that yes probably by the end of this year yes like a like a final destination final destination oh do not go back to life to life take home take home take home now mother to life to life and to life what the end of this year to life تیرے در سے دل لاؤں باد رہا کچھ بھول گئے کچھ یاد رہا کچھ یاد رہا پ Rails پھر آشرفاہð تمہاراں مزید ہے کوئی ترقی کرو ہے statusہ پð پڑھ کرو mixes محنت کرو دیکھو شورت ہے یہ ساب overwhelm ihh fruits جب تک محنت تو تھوڑی کس پا پاس تھے گئے تو اپنے آپ پیڑو پک لگیں گے بس اس کی يحب یہی بات رائی رہنا ایسے ان کو پیسے نہیں ملنے چاہیے فلم میں ایکٹنگ کرنے کے لئے کوئی الٹے سیدھے سوال جس نے کہیں پہنچ گئے تو آپ جانتے ہیں میں کیسا ہوں جی سر میں پہلے آپ کو بتا دوں سو پلیز رفرین فرم دوگی ایسی کہ ہم ایک گھر میں نہیں رہتے ہیں ہم الگ لگ رہتے ہیں تو یہ صرف کوئنسیڈنس ہے اتفاق ہے کہ ہم ایک ہی وقت آئیں اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں رشی کبور گنداز اور کسی اور گنداز سر سر with all these trolls these news headlines and all these tweets how do you react to all this how do you take this I do that all for myself I don't do it for you میں اپنے لکھر تا ہوں میرا ایک اپنے لکھر تا ہوں میرا ایک اپنے لکھر تا ہوں میرا ایک دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے اور میں وہ لکھتا ہوں اور میں ہر بار کوئی غلطی جواد لکھتا ہوں لیکن وہ ہوتی دل سے میں باناتا نہیں بس بہت خوش رہا ہے تک سوچاو مجھے بھارتی چلسی بھائی کوئی کوئی ایک سوچان پوچھو بھائی we really enjoy your tweets just it how do you take all of this happening I take it with a pinch of salt یہ چیزیں you must not take it seriously to heart یہ ٹھیک ہے مزے کی بات ہے یہ ہے you know it's a platform to express your vision your own thoughts ٹھیک ہے میں ہے سوچتا ہوں بھین ہوا you're not supposed to take it very seriously کبھی ہماری میں دیکھیے کپڑوں سے نہیں معلوم میں سمجھتا ہوں gaat شنعہم، کس انداز میں آپ بات کرتے ہو، کس انداز سے آپ چلتے ہو اب تحقیق پرانے زمانے میں ہمارے جو اپنے فاتر کے زمانے جو اکٹر سے دلیف صاحب کا ایک سٹائل تھا، راج کپور صاحب کا ایک سٹائل تھا، دیوانان صاحب کی ایکسٹائل تھا ایک انداز تھا تو وہ بھی تو sıٹائل ہے۔ کپڑوں سے صرف سٹائل نہیں ہوتا اپنے آپ کو جیسے آپ پرچیکٹ کرتے وہ ایک سٹائل ہوتا ہے میرا مان بتاع یا ہے ہم دونوں کو اس عوارتی لائک سوچا تینکیو اس لئے کیونکہ اس ور میں آکے ہم کو ہم کو اس عوارتی ملتا ہے بہت بخوشی کی بات ہے تینکیو ہندوستان ٹائم تینکیو ویوری 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 تینکیو وہ میری ورڈز وہی ہوں گے سوڑی کار الگ بھولی ہوں گے جہاں جائے گا روشنی پھیلائے گا روشنی پھیلائے گا جہاں جائے گا روشنی پھیلائے گا چراغ کا اپنا کوئی مکا نہیں ہوتا ہم نے دیکھا کہ آپ ایک نیشنل آوارڈ بینر ایکٹر ہیں آپ ایک پدمشری آوارڈ بینر ایکٹر ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آپ والی وڈ ہولی وڈ دونوں میں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو ٹائم میکزین کے کور پیج پر یا براک اوباما کے ساتھ میں ڈینر پر کب دیکھیں گے I think next year january کیونکہ ڈیسمبر میں آنا چاہ رہے تھے براک میں نے کہا نئی جی بھئیہ دسمبر میں ہم لالو پر ساتھ میں ساتھ ہیں لالو کون میں نے کہا آپ لالو کو نہیں جانتے پھر آپ کے ساتھ ٹینر کیا کریں تو وہاں کیوں ہو جہاں ہو ادھر آؤ سوچ کی سرحد کے اس طرف روشنی محتاج نہیں چاند یا سورج کی واہ چھاؤں کے لئے درکار نہیں پیڑ یا بادل وقت اپنی ہوند کھو دیتا ہے جہاں سچ مچ جہاں ہے ادھر آؤ سوچ کی سرحد کے اس طرف روشنی محتاج نہیں چاند یا سورج کی چھاؤں کے لئے درکار نہیں پیڑ یا بادل وقت اپنی ہوند کھو دیتا ہے جہاں سچ مچ جہاں ہے روک کے علاوہ کسی چیز پر روک نہیں جہاں جینا اور ہونا مائنے بدل رہا ہے ذکر ذہن میں ہے اور کوہاسہ چھٹ رہا ہے سرور کا پیالا روح کی رگوں میں بٹ رہا ہے بعد میں کبھی آئے نہیں ہماری زندگی میں لباس کا فکر نہیں لباس کا فکر نہیں فکر کا لباس نہیں کام ضرورت نہیں ضرورت کام نہیں فاہشوں کی کندھوں پر تحزیب کا بوجھ بھی نہیں جہاں جنون اور سکون میں کوئی فرق نہیں لباس کا فکر نہیں فکر کا لباس نہیں کام ضرورت نہیں ضرورت کام نہیں فاہشوں کی کندھوں پر تحزیب کا بوجھ بھی نہیں جہاں جنون اور سکون میں کوئی فرق نہیں آؤ سناٹے پر پاؤں رکھتے ہوئے اندھیری کی لگام تھامیں خلاوں سے پتہ پوچھتے ہوئے خلا is a space آؤ سناٹے پر پاؤں رکھتے ہوئے اندھیری کی لگام تھامیں خلاوں سے پتہ پوچھتے ہوئے ٹھیک سے ذرا پہلے سچ کے پاس احساس کے کنارے زندگی کے موڑ پر آخری گھر میرا ہے واہ کیا بات بہت خوب یہ پرمنٹ ایڈر سے انشاء رہے ہیں آپ سے یا کبھی تو بھی جاتے ہیں موسیقی 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 ہم اس نے مجھے جسر ہم لگا ہے ہم اللہ سے بہت سکتیشن ہوتا ہے لیکن ہم بار بار دیسپوائند ہو جاتے ہیں اس پار دیکھتے ہیں تاکیو موسیقی 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 میں ہم کو فسا کر ہم سے دور چلے گئے ان کی بڑی بڑی آنکھیں تھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ہم کو فسا کر ہم سے دور چلے گئے ہمیں زار زار رولا کر ہم سے دور چلے گئے مرید ہے ہم ترے تجھے بخوی پتا تھا مرید ہے ہم ترے تجھے بخوی پتا تھا اپنی محملی آواز کو ہمارے دل میں اتار کر ہم سے دور چلے گئے تم کو آخری بار بھی دیکھنا پائیں گے اس بات کا ملال ہے تم کو آخری بار بھی دیکھنا پائیں گے اس بات کا ملال ہے ہمیں بند گھڑوں میں ترپا کر ہم سے دور چلے گئے ہمیں زار زار اولا کر ہم سے دور چلے گئے مجھے واتسپ پہ میں نے گروپ تھا اس پہ پہلے تو یہ فیک ہے اکثر لوگ میں نے اکثر بڑے بڑے سیلیبیٹیز کا نیومر ہو رہا تھا تو میں نے جب ٹیلی ویچن آن کیا تو دیکھا کہ ایکشلی میں یہ نیوز آ رہی ہے میں بہت جدا شاک تھا کیونکہ آدھے گھنٹے تک میں سمجھ میں نہیں آئے کہ میں کیا ریاکشن رہے گا اور کچھ لوگ کے دوستوں کے فون بھی آیا اور اس بارے میں مطلب تو میں بات نہیں کر رہا تھا ان سے بکوز میں بہت جانتا تھا بچپن سے ان کے فین رہے ہیں ایفان خان جی اور انوگون سی رہا تھا ان کا دیڑی پہ اس سکول میں تھے اس وقت سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں جب وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ایکٹنگ کر دیا کرتے تھے اور انہیں ڈیالوگ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکل بلکل وہ بہت جدا ان کا انٹینس ایکٹنگ ہوتا تھا اس حساب سے اور گریجولی ان کی جو فلمیں آئینی شروع ہی حاصل سے لے کر آپ دیکھیں ہیں پھر آپ حیدر دیکھیں یا مقبول دیکھیں انگلش میڈیم ہندی میڈیم اپی کو میں بہت ہی نیشنل طریقے سے انہوں نے ایکٹنگ کر رہی تو فلم در فلم چاہے نیشنل فلم ہو یا انٹرنیشنل فلم ہو دونوں انگریجی میڈیم بھی ان کی میڈی آئی تو وہ بہت ہی باکمال انہوں نے ایکٹنگ کی لیکن دربھاگے سے وہ فلم ہم نہیں دیکھ سکے چونکہ وہ صرف فرائیڈے کو ہی آئی تھی اس کے بعد سیٹرڈے سے مولز بند بند ہو گئے تھا وہ فلم میں دیکھوں گا فور شور اور اس بات کا جنہوں نے ایک آڈیو کلپ نکالا تھا اس میں اس میں بولتے ہیں کہ میں ہوں بھی اور نہیں بھی ایسا انہوں نے آڈیو کلپ میں بولا ہے تو میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت بہت برا لگا یہ بہت فیل ہوا تو میں نے ایک پویم لکھی ارفان جی کے لیے کہ میں ایک پویم کے تھے میں ایک سردھانجلی دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ہم کو فسا کر ہم سے دور چلے گئے ان کی بڑی بڑی آنکھی تھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں ہم کو فسا کر ہم سے دور چلے گئے ہمیں زار زار رولا کر ہم سے دور چلے گئے مرید ہے ہم ترے تجھے بخوی پتا تھا مرید ہے ہم ترے تجھے خوبی پتہ تھا اپنی مقملی آواز کو ہمارے دل میں اتار کر ہم سے دور چلے گئے تم کو آخری بار بھی دیکھنا پائیں گے اس بات کا ملال ہے تم کو آخری بار بھی دیکھنا پائیں گے اس بات کا ملال ہے ہمیں بند گھڑوں میں ترپا کر ہم سے دور چلے گئے ہمیں زار زار اولا کر ہم سے دور چلے گئے یہ واقعی بہت یہ بہت دکھت ہے جو مہاماری چل رہی ہے دیش کے اندر ایک طرف سے دیش ہماری اس مہاماری سے جوج رہا ہے ہمارے پولیس کرمی سبی لوگ لگے ہوئے ہیں ہمیں شوصل لسنسی کا خیال بھی رکھنا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں اتنا بڑا اداکار ایک کلاکار اس طرح کی مطلب وہی ڈیزرڈ مور بٹی سیچوشن ایسی ہے کچھ کوئی کچھ کر نہیں سکتا بڑی ہوتی ہیں اور امید کرتا ہے کہ جب ان کے سردھانجلی صفح ہوگی اس وقت جب لوگ ڈاؤن ہٹ جائے گا شاید یہ میرے خیال سے مومے میں تو بہت پوسیبل نہیں ہے بٹ دیکھتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہوگا لیکن واقعی میں ہی ڈیزرڈ مور بہت دکھت ہے بہت دکھت ہے ان کا اس طرح اتنی جلدی چلے جانا ہم سب کے بیچ سے کوئی اپنا آچانک یوں ہی چلا گیا اور بہت ہی مہان کلاکار بہت ساری یادیں ہیں جو رہیں گی ہے ہمارے ساتھ ابھی تو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا ایسی امید تھی بس انہیں مس کریں گے ابھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اشور ان کی آتما کو شانتی پردان کرے بس یہی دعا کرتا ہوں بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری یادیں ہیں کبھی آرام سے بات کریں گے ابھی ساری بہت 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 ساری موسیقا 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 موسیقی 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 تھوڑھ کر جا رہے ہیں آمازنی وہ نکل گئی آمازنی کیا اور گاڑی آ رہی ہے شاہد میں کارینا کپور ھنپوٹ گاڑی سلا کر جا رہی ہیں یہ بھی صبح سے صحت لگا یہاں پر آیا تو ڈپوٹ سال کہہ سے پریتا تھے کارینا کپور کا صحت ے دیارہ کررہے ہیں نگو کو پراؤلہ سے بہت سکتے باہر نکل رہے ہیں یامہ جیسے کارینا کپور جنگو پرینار کے جو موسیقی موسیقی